مسیح یسو کے بابرکت نام میں آپ سب کو سمرن علیہ السلام قبول ہوں میں آپ سب کے سامنے مبارک جمعہ کے موقع پر یسو المسیح کی صلیبی منظر کا دردناک منظر بیان کرنے کو ہوں یسو کی حالتے فکر کا منظر دردناک تھا جب دنیا کا نجات دہیتا صلیب پر لٹکا ہوا تھا تمام دنیا کا نمائتہ ہے یسو مسیح کا جسم لہو لہان تھا کسرت سے پاک لہو جسم سے نکلتا جا رہا تھا کانٹوں کا تاج کیلو کی درد زبردست تکلیف دے رہی تھی مسیح خداون انسانی حالت میں صلیب پر لٹکے ہوئے تھے مشریعت نمائت جسم بلکل سست اور کمزور پڑھ چکا تھا دنیا کے شافی کی طاقت سے ہو چکی تھی فقط اس کا سانس جسم میں چل رہا تھا کلام خدا کی ماں اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی درد ان آنسوں کو سمندر اپنے لگتے چکر کی محبت مریم اپنے دل میں سمائے جا رہی تھی اس کے چہرے پر بیٹے کی جدائی کا یہ منظر اس کی بیچارگی کو ظاہر کیے جا رہا تھا مگر کلام خدا اپنے مشن کی تکمیر کیے جا رہے تھے زبان اقداز سے زندگی کا کلام انسانیت کو دیے جا رہا تھا اور جو کوئی سلیب نہ اٹھائے میرے پیچھیں نہ چلے وہ میرے لائک نہیں کوئی سینہ پر سلیب کا یہ منظر خداون یسوسی کے سامنے تھا دنیا کا نمائندہ دنیا کا شافی منین انسان کے دکھ درد اپنے خون میں چھپائی جا رہا تھا سلیب پر لٹکا ہوا یسوس دنیا کے گناہوں کی سلیب اپنے ساتھ پر لیے ہوئے انسانیت کی تکمیر کیے جا رہا تھا اگر ہم اپنے ذہنوں میں سلیب کا تصور اکس اپنی ذاتوں میں تلاش کریں یسوس سلیب بردرد سلیبوں کے جلوز کی قیادت کر رہا تھا یہ فتح کا جلوز تو نہیں جن کے لیے گھوڑوں ہاتھیوں کا استعمال کیا جائے بلکہ یہ بنین انسان کے حقیقی دکھ کا جلوز تھا اس جلوز کی حدیں تمام زبانوں پر محیط مسیح خدامن کی سلیب اٹھانے میں اس کی ذات الہی کی پاک مرزی انسانیت کے ساتھ تھا محبت کا عزدی ثبوت اور مسیح خدامن کی انسانی ذات میں اس کی انساری میں مرزی پاک مرزی شامل تھی کلام خدامن کی بنین انسان کو ایک حقیقی پھل سے اسودہ کیے جا رہا تھا اور یہ حقیقی پھل کوئی اور نہیں بلکہ سلیب پر فاتح یسو سلیب کا پھل داڑ درخت کا تاج بخش کر فتح سلیب بنے جا رہا تھا آئے اس کے بغامات کو قبول کریں ہمیشہ عبدی زندگی کا تاج حسید کریں آمین